اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی ہے یوہوپ سو جی کہ آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو ابھی مارننگ کا ٹائم ہے بچے سکول گئے ہیں اور جو ہے نا پیپرز بچوں کے ہو گئے ہیں ختم تو میں کافی زیادہ ایسا لگتا ہے سر سے بوجھ اتر گیا ہے اتنا زیادہ بچوں کا جو ہے نا پیپرو کا برڈن تھا میرے سر پر تو بس پھر نا میں یہاں پہ نا کمرہ وغیرہ ساف کرنے آئی تھی اور بیٹ شیٹ مجھے چینج کرنی تھی تو پھر نا ہلپر آ جاتی ہے اور پھر میں بات میں بیٹ شیٹ چینج کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے نا فرش دوبارہ سے گندہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ نا یہ جو میں نے بیٹ شیٹ بچھائی بھی ہے نا میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا کلر تھوڑا سا فیڈ ہو گیا تو بس میرا دل کا رہا تھا کہ اس کو نا اب میں نا ہی پیچھاؤں دوبارہ سے تو پھر میں نے نا جو ہے نا وہ اتار کے رکھ لی تھی کہ چلو اگر کام آ جائے نا کیونکہ ہلپر ہوتی ہے نا میری تو وہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی چیزیں نا پھینکا نہ کریں مجھ سے پوچھ لیا کریں تو چیزیں تو ساری پرانی ہوتی ہیں لیکن چلے کسی کے کام آ جاتی ہے اگر کوئی بندہ خود سے کہہ رہا ہو نا تو آپ لوگ دے دیا کریں تو میں اسی طرح جو پرانے کپڑے بھی ہوتے ہیں ہادیا ہوریا کے پہننے والے نہیں ہوتے اور بہت سارے نیو بھی ہوتے ہیں جیسے بچے ہمارے فنکشنز پہ پہنتے ہیں یا ہم لوگ بھی پہنتے ہیں تو ایسا پھر دو چار دفعہ پہن کے اور ہم لوگ دوبارہ فنکشنز پہ نہیں پہنتے ہیں اور بچوں کے تو آپ کو پتے کہ ویسے چھوٹے ہو جاتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے تو پھر میں وہ سارے کپڑے بھی ان کو دے دیتی ہوں تاکہ ان کے کسی کام آ جائیں تو ابھی میں نے یہاں کچن میں آئی تھی سبزیاں آئی تھی سبزیاں تو تھوڑی سی تھی لیکن سبزی والا ایسا بڑا تھوڑا بنا کے دیتا ہے کہ جیسے نا پتہ نہیں کتنی سبزیاں اسے منگوا لیوں تو ویسے بھی آج کل سردیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اللہ جانے یہ سردیاں بھی کہاں رہ گئی ہیں آئین ہی رہی ہیں ابھی تک جو ہے نا میں لون کے کپڑوں میں ہی جو ہے نا وہ گزارہ کر رہی ہوں اور سردی تو مطلب فیل نہیں ہوتی اتنی زیادہ نا بس جب پنکھا چل رہا ہو تو پھر آپ کو تھوڑے سے ہاتھ پاؤ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو میں بتا رہی تھی کہ سردیاں آ رہی ہیں نا تو پھر یہ جو ہری ہری سبزیاں نا یہ بڑی مجھے مزیقی لگتی ہیں ہم لوگ بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہمیں بھی ساگ اتنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب میں بات کروں نا تو اب چونکہ مچورٹی آ گئی ہے چیزوں کے فوائد بھی پتہ ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ آپ کی پسند نہ پسند بھی بدل جاتی ہے تو اب مجھے جو ہے نا ساگ بڑا اچھا لگتا ہے اور جب بھی میں ان کے سامنے کہتی ہوں نا کہ ساگ ہو ساگ گرما گرم جو ہے وہ دیسی گھی لگایا اور روٹی پہ دیسی گھی کا تڑکہ لگا اور ساگ پہ تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو اکیتی آپ نا جان بوجھ کے ایسے بتاتی ہیں تاکہ نا ساگ کھانے کا ہمارا دل چاہے تو خیر میں یہاں پہ نا چکن مکنی ہانڈی بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو مسالے بتا دوں اس پہ میں نے نا بونلس لیا ہے ان کے جی کے قریب اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا سوکا دھنیا اور یہ لسندرہ کا پیسٹ میں نے تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا ہے ساتھ میں ہس بس آئی کا نمک لال مرچ اور حلدی ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر ایک پورا یہ بڑے والا لیمانے چھوڑ رہی ہوں ساتھ میں اس کے اندر میں دہیں بھی ڈال لوں گی اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی جب تک میں یہ چکن مکنی ہانڈی کا مسالہ تیار کر لوں گی کڑاہی میں اچھا یہ اتنی مزیقی بنتی ہے اتنی مزیقی بنتی ہے میں اس کی تحریف اس لئے زیادہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ ایک ساتھ روز روز چکن کڑاہیاں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں کیا بنا لو چکن کا سالن بنا لو چکن پڑا ہے تو آلو گوش بنا لو یا پھر چکن کڑاہی بنا لو چکن کورما بنا لو لیکن یہ اتنی چینج اور اتنا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے یہ چکن مکنی ہانڈی کا اگر آپ کے گھر گیسٹ بھی آئے ہیں یا آپ لوگوں نے خود مطلب یہ کڑاہیاں کھا 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 کے تھگ گئے ہیں بھئی ہم لوگ تو یہ کڑاہی چکن کڑاہی کھا 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 کے آپ تھگ گئے تھے تو میں نے یہ چکن مکنی ہانڈی اور یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے ایون کے میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل کی لگ رہی ہے ریسٹورنٹ میں ایسا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح کی ہانڈیوں کا تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا ریسیپی کو ساتھ ساتھ دیکھتے جانا اور فولو کرنا اچھا تھوڑی چی پیاز تل کے میں نے نکال لی تھی وہ بھی ہماری یہ چکن مکنی ہانڈی میں نیوز ہوگی تو وہ میں نے جو ہے براؤن کر کے پیاز الگ کر لیا تھا پہلے ہی اچھا یہاں پہ ساتھ میں میں یہ بریق والی سوئیہ نکال لی تھی اور بچوں کی فرمائش تھی کہ نا ماما سوئیہ بنا دے دودھ والی سوئیہ بہت ٹائم ہو گیا نہیں بنائی ہے کیونکہ میں اکثر گڑ والی سوئیہ تو بناتی رہتی ہوں لیکن یہ جو ہے نا دودھ والی سوئیہ یہ میں نے کافی ٹائم سے نہیں بنائی تھی تو یہاں پینا پہ میں نے دودھ رکھ دیا تھا اس میں چینی ڈال دی تھی اور یہاں میں نے کچھ کاجو اور بادام لے لیے تھے تھوڑے تھوڑے سے اور اس کا جو ہے نا وہ میں نے پاورڈر بنا لیا تھا اور یہ پاورڈر بنا کے نا میں نے یہ دودھ میں شامل کر لیا تھا اور سوئیہ بھی بہت مزیقی بنی تھی بہت ٹیسٹی کیونکہ اس کے اندر یہ جو ہے مطبع کاجو اور بادام کا جو ہے وہ پاورڈر چلا گیا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جب دودھ میں اس کا بوائل آ جائے تو کتنی پھر وہ ایک ٹیسٹ ہی بلکل الگ ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نے یہ سوئیہ ڈال دی تھی بس سوئیہ جو ہے وہ تو دھیمی دھیمی آنچ پر پک رہی تھی اور یہاں پہ یہ میں نے تھوڑا سا پھر میں نے لاسٹ میں اس کے اندر کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس ڈال لیا تھا اور بس یہ میں نے اس کو ڈش اوٹ کر لیا اور یہ ہے کہ میں نے اس میں دودھ مناسب سا لگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی یہ کھانے کے لیے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے تھنڈی کر کے کھانی ہے جیسے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں تھنڈی تھار کر کے کھاؤں تو دودھ جو ہے آپ کو پتہ سوئیہ پی جاتی ہیں اور وہ بلکل کسٹڈی بن جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنی جو ہے وہ میں نے فریج میں رکھ کے کھائی تھے تھنڈی کر کے تو دودھ سارا سوئیوں نے پی لیا تھا لیکن سٹیل وہ بہت مزیدار لگ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بادام اور مطب کاجو کا جو ہے پاورڈر بھی تھا لیکن بچوں نے ویسی کھا لی تھی آپ لوگوں نے فریز کرنی ہو ٹھنڈی ٹھنڈی کر کے کھانی ہو تو پھر آپ تھوڑا سا دودھ زیادہ ڈالیے گا اچھا جی یہاں پہ میں نے پیاس دو میڈیم لے کے نا ہلکا سا وہ ان کو بس براؤن نہیں کیا تھا بس ہلکا سا اس کا گلابی سا کلر چینج ہو گیا تھا ساتھ میں میں نے لسن ادر کا پیسٹ ڈال لیا اور تھوڑے سے گرم مسالے آپ نے دیکھے ہیں کہ دو تیز پات ایک بڑی لائچی تھوڑا سا زیرا تھا اور کچھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ مطلب آٹھ سے دس کالی مرچ کے دانے تھے تو بس اس کا ہلکا سا میں نے بہت زیادہ نہیں بھونا ہلکا سا بس ہلاج لائے کے اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا ہے اپنا جو ہم لوگوں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چکن وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور چکن مکنی ہانڈی کے اندر ڈالیں گے آج کاجو بہدام بہت یوز ہو رہے تھے ویسے تو کھائے نہیں لیکن سوائیوں میں بھی یوز ہو گے چکن مکنی ہانڈی میں بھی یوز ہو گے تو مطلب کافی ہلڈی ہلڈی چیزیں جو ہے جو ہے جو ہے میرے کھانے کے اندر اچھے جناب مجھے ایک چیز یہاں پر بتانا ریکارڈ کرنا یاد نہیں رہا جو ہم نے پودینے اور ہری میرچوں کا اور دھنیا کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے پہلے شروع میں جب چکن اس میں ڈالا تھا شامل کیا تھا تو میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا وہ پیسٹ اندر اور تھوڑی دیر کے لیے چکن کو گلا لیا تھا بلکل میڈیوم فلیم پہ اور پھر جب دوبارہ ہنڈی کو کھولا تھا تب میں نے کاجو اور بادام کا پیسٹ ڈالا تھا تو بس ہلکی سی بنائی کرنے کے بعد میں نے اس گندر یہ جو میں نے فرائی کر کے پیاز رکھی تھی یہ ڈال دی اور ساتھ میں اوپر سے دھنیا ہری مرچے ڈال دی کیونکہ ہری ہیں تو بہت اچھی بات ہے گھر میں اور لاز میں جو ہے گرم مسالہ میں نے ڈال دیا تھا اور یہ اتنا بہت مزے کا سالن بنا تھا میں آپ کو ریکمی کر رہی ہوں کہ لازمی ٹرائی کرو اور یہ کڑا ہی نہیں بلکہ ہانڈی کی طرح ہوتا ہے تو اس لئے جس میں آئل بھی زیادہ ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب ریسٹورنٹ میں سرف کرتے ہیں ہانڈی کی صورت میں کوئی چیز تو اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ ہی